ہیلو ایوریون میرا نام ہے جانوی مورے اور سواگت آپ سے بھی کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی ٹائمز پر تو یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی جیدہ یوجفل ہونے والا ہے جنہوں نے ابھی حالی میں بی ایڈ کا انٹرنس اگزام دیا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بی ایڈ کی آنسر کی کب تک آ جائے گی اور ان کا بی ایڈ انٹرنس اگزام کا ریزلٹ کب تک آ جائے گا یعنی کٹ آف کتنی جا سکتی ہے اور ان کا ایڈ بیسن کب تک ہوگا کاؤنسلنگ کب ہونے والی ہے ان سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے تاکہ آپ کو بی ایڈ میں کوئی بھی اپ ڈیٹ ہونے پر آپ کو ترنت نوٹیفکیشن مل جائے جس سے آپ کو کوئی بھی پریسانی نہ ہو اور آپ آسانی سے اپنا بی ایڈ میں ایڈویسن کروا سکیں تو جانتے ہیں کہ بی ایڈ کی آنسر کی کب تک آ جائے گی اور ریزلٹ کب تک آ جائے گا تو اس کی tentative date دی گئی تھی 25 اگست لیکن 27 اگست تک اس کا ریزلٹ آ جائے گا یعنی بی ایڈ انٹرینس exam کا ریزلٹ آ جائے گا 27 اگست تک اور اس کی آنسر کی آ جائے گی ریزلٹ کے کچھ ٹائم پہلے یعنی جیسے 27 اگست کو ریزلٹ آنا ہے تو 26 یا 27 اگست کو اس کی آنسر کی آ جائے گی جسے استرینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے آنسر صحیح کیا اور کتنے آنسر ان کے غلط ہو گئے اور اس کے cut off کی بات کریں تو اس سال لگ بگ پانچ ہزار پانچ لاکھ بیس ہزار اسٹوڈنٹ نے بی ایٹ کا انٹرینس اگزام دیا تھا اور جو کی پچھلے سال اسٹوڈنٹ نے دیا تھا ساڑھے تین لاکھ اسٹوڈنٹ نے بی ایٹ کا انٹرینس اگزام دیا تھا تو اس کی اپی اچھا اس سال اسٹوڈنٹ جادہ تھے اس وجہ سے اس سال کٹ اوف جادہ جانے کے سنبھاؤنا ہے جیسے کی جنرل کا کٹ اوف جا سکتا ہے دو سو ساٹھ نمبر پر جنرل کا کٹ آف جا سکتا ہے اور او بی سی کا کٹ آف جانے کی سنبھاؤنا ہے دو سو پچاس سے دو ساٹھ نمبروں تک یعنی یہ کٹ آف ہی اس لیے ہوتی ہے کہ سرکاری کالج ملنے کی سنبھاؤنا کتنے نمبروں پر ہو سکتی ہے یعنی پرائیویٹ کالج تو ملی جاتا ہے آسانی سے کاؤنسلنگ کرانے کے بعد لیکن سرکاری کالج ملنا مسکل ہو جاتا ہے تو کٹ آف پر نرور کرتا ہے کہ آپ کو سرکاری کالج مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے تو اگر ایسی ایسٹی ہے تو اس کے لیے لگ بھگ دو سو بیس تیس سے مطلب کٹ آف جا سکتی ہے اور او بی سی کے لیے تو بتائی چکے ہیں لگ بھگ دھائی سو کے آس پاس نمبر ہونے چاہیے تو آپ کو سرکاری کالج ملنے کی سنبھاؤنا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بی ایڈ میں کاؤنسلنگ ہونے والی ہے لگ بھگ ایک ستمبر کے آس پاس سے بی ایڈ کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہو جائے گی ریزلٹ آنے کے بعد کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہوتی ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہے تین چار چرنوں میں ہوتی ہے یعنی فرشٹ فیز ہوتا ہے جن کے زیادہ اچھے نمبر ہوتے ہیں اور ان کی رینک جتنی آتی ہے اس حساب سے فرشٹ فیز میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھول کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں آتا ہے ڈائریکٹ ایڈمیسن جو لوگ لاشٹ میں رہ جاتے ہیں ان کا ڈائریکٹ ایڈمیسن کے ثروف پرائیویٹ کالیج میں ایڈمیسن ہو جاتا ہے یو پی میں ٹوٹل گورنمنٹ کالیج کی سنکھیا ہے بارہ ہزار اور اس سال اسٹوڈنٹ نے اگزام دیا ہے پانچ لاک بیس ہزار نے یعنی نائنٹی پرسنٹ اسٹوڈنٹ نے اگزام دیا ہے جس کے کارٹ کٹ آف زیادہ جائے گی اور دو سو تیس نمبروں کے اوپر جن کے نمبر آئیں گے ان کو زیادہ سنبھاؤنا ہے کہ گورنمنٹ کالیج مل جائے اور اس کے بعد جن کے نمبر ہوں گے اس کے نیچے ان کو پرائیویٹ کالیج ملنے کی سنبھاؤنا ہے تو اس پرکار سے اس کاؤنسلنگ پروسیز میں لگ بھگ ایک منت کا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس پرکار سے اس ویڈیو میں میں نے بتایا کہ بی ایڈ انٹرنس اگزام کے بعد ریزلٹ آنے کے بعد کاؤنسلنگ تک کا کیا پروسس رہتا ہے تو اگر جن اسٹوڈنٹ نے بی ایڈ کا انٹرنس اگزام دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو یوسفل رہا ہوگا اور اگر آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں بی ایڈ کو لے کر ایڈویسن تک کے پروسس کو یا آگے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیوز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سسکرائب کریے اور چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ پاتے رہیے اس چینل پر آپ لوگوں کو بی ایڈ اور بی ٹی سے ریلیٹیڈ ساری انفرمیشن افلیبل ہو جائے گی تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ پانے کے لیے تھانک یو موسیقی